students welcome to next module of introduction to data science آج ہم ایک اور جو بڑا important area ہے اس کا datafication یہ ایک نئی terminology آپ کہہ سکتے ہیں جو کہ data science یا data جیسے جیسے دنیا میں data بڑھ رہا ہے اس کو ہم زیادہ سے زیادہ اس کی application دنیا میں ہو رہی ہے اور datafication is very very important to understand وہ ابھی ہم دیکھیں گے اگلے کچھ منٹس میں کہ کس طرح سے datafication کو آپ understand کرتے ہیں how this is you know related to the data and جو بھی ہماری activities ہیں ان کو data میں کیسے convert کیا جاتا ہے یہ basically datafication ہے جو بھی ہم کام کرتے ہیں basically ایک تو ٹھیک ہے وہ social media پہ جا کے آپ کو یہ activity perform کریں that is one thing other than that بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جو جب ہم کرتے ہیں تو اس وہ کوئی نہ کوئی data produce ہوتا ہے کچھ examples ہم نے دیکھی پچھلے modules میں بھی اور کچھ اور بھی آپ دیکھیں گے basically جتنے social actions ہم کرتے ہیں ہر چیز جو ہے نا other than یہ جو social media again social media is part of it لیکن اگر میں google maps کی بات کروں اگر ہم google maps use کرتے ہیں یا ہم travel کرتے ہیں ہم different جو information دیتے ہیں یا آپ اس کو بھی چھوڑے اگر اسے تھوڑا سا اور پیچھے جائیں کہ جو انسان کے پیدا ہونے سے لے کے اس کے جو end of life تک جتنے دیکھیں اس کے پداش کی پرچی بنتی ہے وہ data آپ کا نادرہ کے پاس جاتا ہے یا کسی بھی registration industry کے پاس پھر وہ آپ پڑھتے ہیں different جو آپ کا پرس کریں education آپ نے metric کیا enter کیا جو بھی کیا MSc کی PhD کی تو وہ سارا data آپ کا produce ہو رہا ہے اور یہ سارے کا سارا وہ data ہے جس کے پیچھے کوئی automatic چیز نہیں ہے تو دونوں چیزوں سے جو data produce ہو that is called datafication اس میں وہ ساری چیزیں بھی آ جاتی ہیں big data آ گیا آپ کا social networks کا data آ گیا but وہ data جو کہ ہم اس کو normally consider آج کل کے زمانے میں نہیں کرتے that is also datafication that is also production of data اور generation of data اب datafication سے جو ایک advantage ایک تو یہ definitely یہ ہوا ہے کہ نئی jobs create ہو رہی ہیں ایک جو fear ہوتا تھا ایک زمانے میں کہ computerization ہونے سے basically datafication کو آپ computerization بھی کہہ سکتے ہیں کہ data application basically computer ہوگا تو data analyze ہوگا data سے جو بھی آپ نے کام کرنا وہ data computer میں جائے گا تب ہی وہ data science بنے گی تب ہی اس کے اوپر data analysis یا analytics ہو سکیں گے تو basically یہ جو uh datafication ہے اس سے اب company ہیں جو different industries ہیں وہ کیا سوچ رہی ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان کے پاس computer systems ہوں ایسے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ data ہو data اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ this is new oil جیسے ایک زمانے میں oil کی definitely آج بھی بڑی اہمیت ہے fuel کی بات کر رہا ہم ہے لیکن data is becoming more and more important in the world کیونکہ دنیا کا جو بھی نظام ہے اس وقت ہر چیز computerize ہو رہی ہے جیسے ہم نے بات کی ہمارے schoolوں کے system ہے ہمارے registration کے system ہے ہمارے voting کے system ہے تو یہ ساری چیزیں جیسے جیسے computerize ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ data بڑھ رہا ہے اور indirectly یا otherwise آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ datafication ہو رہی ہے جو ترے بھی social action ہم perform کرتے ہیں وہ آپ کے convert ہو رہے ہیں data میں and then data can be used for again analysis اور predictions یہاں جو آپ کے ہم نے data analytics اور data science کی بات کی وہ data ہر جگہ آپ کا use ہوتا ہے اچھا اب جو یہ جو different companies ہیں وہ کیا کر رہی ہیں کہ وہ اس data کے لیے they are creating their own infrastructure یا وہ cloud پہ بھی اپنا جو ہے وہ اپنا سے کیا کہتے ہیں کہ hosting کر رہے that is a different subject different world all together کے cloud پہ کیا ہو رہا ہے اس کو کس طرح سے datafication میں یا analysis میں وہ چیزیں use ہو رہی ہیں یا ہوں گی تو وہ ایک different areas ہے انشاءاللہ وہ ہم کسی اور module میں یا کسی اور subject میں ان چیزوں کو بھی cover کریں گے as part of your data science course فیلال ہمارا جو اس کا scope ہے وہ اس discussion کا that is confined to datafication اور اس میں ہم نے دیکھا کہ جو non social network data تھا اسی طرح جو social network کا data ہے وہ اتنا ہی important ہے and that is also producing جو lot of information for the different industries اب internet پہ جب ہم جاتے ہیں تو one of the major usage جو ہے اس کا وہ آپ کا google maps ہے اور بھی there are different services but google maps ہم اس لیے use کرتے ہیں کہ mostly everyone is familiar with this اور different countries میں different proprietary services بھی ہیں جو کہ paid ہیں جیسے UK وغیرہ میں اور یورپ میں کچھ اور companies بھی ہیں جو کہ paid services دیتی ہیں یا بہت ساری companies ہیں جو گاڑیوں کے اندر built in ان کو پورا google maps type کوئی ایک application ملتے ہیں جو پورے کا پورا basically وہ navigation system ہوتا ہے gps بھی کہتے ہیں اس کے graphical آپ کا جو location کے اوپر وہ base کرتا ہے اور آپ کو guide کرتا ہے کہ آپ اپنی destination ڈال دیں then it takes you through from your home to your destination یا place a to place b اور اس کا پورا ایک mechanism and again that is based on data science اچھا اسی طرح پھر آپ کے پاس جو ہے نا location based services آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جیسے ہی search کرتے ہیں کوئی ایک آپ یا آپ کسی خاص area میں ہے تو آپ کو فوراں آنا شروع ہو جائے جی کہ اس area میں restaurant کونس ہے petrol pump کتنے ہیں کیا ہے کہاں پہ کونسی چیز ہے local market کہاں پہ تو یہ ہوتی ہے location based services اور یہ بھی again they are created or designed based on different set of rules اسی طرح ایک اور چیز ہے کہ جب آپ internet پہ search کرتے ہیں کسی خاص چیز کے لیے پرد کریں آپ amazon پہ جاتے ہیں ایک book خریدنے کے لیے تو جیسی آپ book کا title ڈال لیں گے تو similar subject کی یا اب کچھ books آ جائیں گی وہ recommendation میں میں کہتا ہوں جی data science introduction to data science کا میں نے title ڈالا تو 10 books جو ہیں وہ میرے پاس آ جائیں گی میں کہتا ہوں کہ کسی ایک writer کا نام میں ڈالتا ہوں تو اس writer کی books وہ recommendation میں آ جائیں گی اسی طرح آپ spotify پہ جاتے ہیں کسی اور پہ جاتے ہیں youtube پہ جا کے جیسے ہی آپ کوئی ایک چیز enter کرتے ہیں تو بے شمار recommendations آپ کے سامنے آ جاتی ہیں and based on that پھر آپ اپنی selections کرتے ہیں اور اس کے اور بھی بے شمار usage ہیں جو کہ ہم کچھ use cases اگلے جو ہمارے machine learning کے اور analytics کے یا کچھ جو software languages ہیں ان کے جب ہم subjects پہ بات کریں گے تو جو use cases ہوں گے ان میں ہم ان چیزوں کو ذرا detail سے cover کریں گے so with this we reach to the end of this module and i'll see you in the next module thank you